جسٹی پلیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میرمان سلمان اکتر کروز ناظرین پاکستان اور پاکستان سے قبل بارے سگیر بارے سگیر میں انگریز دور کی حکومت اور انگریز حکومت نے بنجاب کی سرسرس اور شاداب جنینوں سے بہتر پیداوار کے حصول کے لیے نہری منصوبہ قائم کیا میں آج موجود ہوں اسی سلسلے کی ایک کڑی لشاری ریسٹ ہاؤس میں ناظرین صوبہ پنجاب کے زیلہ جنگ میں موجود ایر تریموں سے نکلنے والی رنگ پور نیر رنگ پور نیر کی بہتر مینٹیننس اور منیٹرنگ کے لیے جگہ جگہ پر ریسٹ ہاؤس بنائے گیا تھے یہ لشاری ریسٹ ہاؤس رنگ پور کینال پر بنائے جانے والا سب سے پہلا ریسٹ ہاؤس ہے انیس سو اٹریس میں اس کی تعمیر ہے ایر تریموں کی تعمیر کے ساتھ ہی مکمل ہوئی آج ہم آپ کو اس ریسٹ ہاؤس کے متعلق بتانے اور دکھانے کی کوشش کریں گے کہ انیس سو اٹالیس میں بننے والا یہ ریسٹ ہاؤس آج کس حالت میں یہاں پر موجود ہے ناظرین یہ لشاری ریسٹ ہاؤس کی مرکسی امارت کا منظر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب پورے ریسٹ ہاؤس میں لگ بگ یہی ایک امارت باقی رہ گئی ہے جہاں ملازمین رہائش وزیر ہیں اور اپنے سرکاریوں کو فرائض سر اجام دیتے ہیں ناظرین سب سے جلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس سمیت رنگ پور کینال پر جتنے بھی ریسٹ ہاؤس بنائے گئے ہیں سب کی تعمیر سٹرکچر اور ڈیزائن بالکل ایک جیسا ہے لاشاری ریسٹ ہاؤس 1938 ڈیزائن 38 یہ دخلی آپ کو لیکنہ لگی دکھائی دے رہے ہوگی ناظرین اس ریسٹ ہاؤس کی مرکسی امارت کا اکبی منظر ہے اکب میں دروازے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ مرکسی امارت نے داخلے کے لیے اکب کی طرف بنایا گئے دروازیں ہیں سب سے جلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں بیرونی سمک پر پکی جبکہ اس کی اندرونی سمت کچھیں ایٹوں کا استعمال کیا گیا گیا گارے اور کچھیں ایٹوں کی تعمیر کے باوجود یہ لگ بگ صدی کے قریب عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ امارت پوریاب عطاب کے ساتھ یہاں پر مادور ہے جس کے اکب میں سیڑھیوں بنائی گئی ہیں اگر ہم سیڑھیوں پر آپ کو چڑھ کے دکھائیں تو پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ٹینکی احتمام کیا گیا ہے اوپر جانے کے لیے مزید سیڑھیوں بنائی گئی ہیں یہ اس کے مرکسی امارت کا بلائی منظر ہے چات سے اس ریسٹ ہاؤس کا منظر کچھ اس طرح کا ہے سامنا آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ اس ریسٹ ہاؤس میں مختلف قوارٹر ریاش گاہیں اور مختلف مقاصد کے لیے بنائی گئی مختلف امارتیں ہیں جو اب زمیں بوس ہو چکی ہیں ان کی دیواریں مختلف موجود ہیں مگر وقت نے ان کو چھتوں سے محروم کر دیا ہے یہ اب صرف کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں یہ اس ریسٹ ہاؤس کی ہمارات حصہ تھی جو اب کھنڈرات کس شکل اختیار کر چکے ہیں اب اس کی دیواریں محض واقع ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہ دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ناظرین یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ باہت سے اس کی تعمیر میں بکتہ لپکے دیواروں کی اندرونی جانب کچھیں اور گارے کا استعمال کیا گیا تھا اس کے پیلرز اور پیلرز کی تعمیر کوئی سان ہی نہیں رکھتی اس ریسٹ ہاؤس میں جانوروں اور انسانوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کریں کرنے کے لئے انیس سو انتالیس میں اس ہی ریسٹ ہاؤس کی تعمیر کے ساتھ یہ کون بھی بنایا گیا تھا جو آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے آج بھی اپنی اصل ہاتھ میں موجود ہے موجود ہے اس میں پانی آپ کو اس آواز سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں پانی موجود ہے اگر اس کو چلایا جائے تو یہ کون آج بھی پانی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے مگر اب کون کی بجائے جگہ ٹیو ویلز نے لے لئی ہے ناڈین وقت ضرور گزر ہے مگر اس بیلڈنگ کی جلکشی آج بھی اپنا کوئی سان ہی نہیں رکھتی بے شکت یہ بیلڈنگ اپنی خستہ حالی پر نوہ کنا دکھائی دیتی ہے مگر ساتھ ہی اس کی جو دیواریں اور اس کا طرز تعمیر اس بات کی دلیل ہے یہ بیلڈنگ اس وقت کی شاکار بیلڈنگ کی موسیقی موسیقی